غضب کر دیا بھائی میاں نے جب آئیے اب آپ شیر سنیے گا واللہ کہاں آپ کے ساپوں اور غاروں والے شیر اور کہاں یہ مضبوط بندشیں یہ چوز تو مصرے واللہ سعبزہ پوچھیں گے کہ آخر ہاتھ کس بزرگ کا ہے آپ کے سر پہ بہت غضب غضب کے مصرے اللہ غضب کر دیا سعبزہ نے کیا قیامت قیامت کے شیر پر دیئے بھائی کہ دل اگر مچھل ستاریں توڑ لانے کے لیے سیدہ کے در پر چلیے سر جھکانے کے لیے فاطمہ کا ایک بیٹا پردائے غیبت میں ہے عابروع سورہ کوسر بچانے کے لیے بہت مضبوط بندشیں ہیں اللہ عمرے چاہیے ایسا شیر کہنے کے لیے اور آپ نے اتنے مضبوط شاعری کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ مصرہ ایک جگہ کا نہیں ہے بھائی کم سے کم چھ جگہ یہ مصرہ پچھلے ایک ہفتے میں ہوا ہوگا نانوتے میں ہوا بنارس میں ہوا مبارک پور میں ہوا مہاراست میں ہوا اندھرہ پردیش میں ہوا یہی مصرہ لوگوں نے رکھا اس لیے سب کے پاس تھوڑے مڑے کلام ہیں میں آپ کو ایک دو شیر سناتا ہوں جنابی ڈاکٹر نایاب اللہ علی صاحب کے تاکہ وہ بیاز واز کھولیں انشاءاللہ پورا وہی سنائیں گے سنیے گا عزیزو گر تیرے فاقوں کی قندلیں نہ ہوتی فاطمہ گر تیرے فاقوں کی قندلیں نہ ہوتی فاطمہ ایک شیر اور اس منخبت کا پڑھ دوں اس کے بعد تو بارہ چودہ شیر وہ پڑھی دیں گے ایک شیر اور سنیے خالق کون و مکانے خود کو رکھا لا مکان نایاب اللہ علیہ وسطہ بہت زمزے کہہ رہی ہے کہ گر تیرے فاقوں کی قندلیں نہ ہوتی فاطمہ ٹھوکریں کھاتی یہ دنیا دانے دانے کے لیے خالق کون و مکانے خود کو رکھا لا مکان وقف اپنا گھر کیا تیرے گھرانے کے لیے خالق کون و مکانے خود کو رکھا لا مکان وقف اپنا گھر کیا تیرے گھرانے کے لیے شہزادی کی بات ہے لیجئے کیا کیا شیئر میں آپ کو سناوں جناب حلال نہ کوئی سام موجود ہے ایک شیئر بسن کا دیکھیں لہجہ دیکھئے جی چارہ شہدادی کا چونکہ بھی جمادستانی میں ہم ہیں اور اس کے بعد رجف رجف کی آمد آمد ہے میں شیئر پیش کر رہا ہوں جناب حلال لغوی کے دعوں نے وہاں جا کر کبھی ایسا نہیں دیکھا شیئر سمنا ہے دعوں نے وہاں جا کر کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ تروازے پہ لکھا ہو دعوں نے وہاں جا کر کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ تروازے پہ لکھا ہو نہیں ہے فاطمہ زہرہ مہاراست میں ناکپور کامٹی میں ابھی ایک مثل ہو رہی تھی جناب فدوی نقوی صاحب نے ایک مطلع ایک شیئر مجھے کر میں سناتا ہوں سنیئے صاحب کہ جب فاطمہ کا رب کو وسیلہ دیا گیا میں شیئر کو پکار دیتا ہوں چاہے تقسیم ہو جائے جب تک میں ہی پڑھ دو جب فاطمہ کا رب کو وسیلہ دیا گیا جب فاطمہ کا رب کو وسیلہ دیا گیا جیسا سنیں گے وہیسا شیئر پڑھا ہوں گا جب فاطمہ کا رب کو وسیلہ دیا گیا جتنی دعائیں رب تھی انہیں پھر سنا گیا جب فاطمہ کا رب کو وسیلہ دیا گیا جب فاطمہ کا رب کو وسیلہ دیا گیا جتنی دعائیں رب تھی انہیں پھر سنا گیا ایک بار عرش نور پہ پھر فرش نور پر حیدر سے اغد فاطمہ زہرہ پڑھا گیا یا میں پھر ایک شیر پڑھتا ہوں میں سوچ رہا تھا پڑھوں یا نہ پڑھوں میری ماں اور بہنیں بھی ہیں شہزادی کی سنا ایک خاتون اگر کرے تو اس کو زیادہ حق ہوگا جناب فدوی نخوی صاحب کی والدہ مبین فاطمہ زہرہ نخوی ان کا ایک شیر ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں میں ان کی طرف سے حضرت عباس کو شہزادی اکرونین نے اپنا بیٹا کہا ہے تو میں اس شہزادی زہرہ کی اس حسرت اور اس تمنا کی نظر کر رہا ہوں ایک اپنی ماں میرے ماں کے برابر ہیں جناب فدوی نخوی صاحب کی والدہ زہرہ نخوی میں ان کا یہ شیر پیش کرتا ہوں سنیے گا اور یہ دیکھیں ایک عورت کے جذبات ہی وہ عورت محسوس کرے گی اس کی فیلنگز وہ کیا خوبصورت شیر کہتی ہے کہ روٹیاں گھبرا کے جنت میں یہ کہتی ہیں بہم روٹیاں گھبرا کے روٹیاں ایک عورت کا شیر دیکھئے روٹیاں گھبرا کے جنت میں یہ کہتی ہیں بہم روٹیاں گھبرا کے جنت میں یہ کہتی ہیں بہم جی نہیں لگتا یہاں زہرہ کا آگن چھوڑ کر روٹیاں روٹیاں گھبرا کے جنت میں یہ کہتی ہیں بہم جی نہیں لگتا یہاں زہرہ کا آگن چھوڑ کر جی نہیں لگتا یہاں زہرہ کا آگن چھوڑ کر روٹیاں گھبرا کے جنت میں یہ کہتی ہیں بہم جی نہیں لگتا میں اب یہ حکم دیا ہمارے نایاب بھائی نے جب یہ شیر میں نے پڑھا تو پھر چاروں طرف سے یہ ہوگوا کہ صاحب شہزادی کی چھوکی سنہ ہو رہی تھی مہارات کی ایک محفل تھی اور خواتین بھی پس پردہ سم موجود تھی اور یہ فرمایشیوں کی ذرا سا اور بھی خواتین کی طرف سے نمائندگی ہونے چاہے بی بی کی محفل ہے شہزادی کونین کی مالکین کی محفل ہے تو مجھے یاد آئے پروفیسر بانو تاہرہ سائی وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور ہماری قوم سے ہماری ماں نے کیسی کیسی خدمت انگریزی میں ان کے کم سے کم سات آٹھ مجموعے ہیں انگریزی کی بڑی شائرہ مگر وہ اردو میں چار مصرے کہتے ہیں شہزادی کے لیے ایک عورت کی نفسیات دیکھیں میں اپنی ماں کی جانب سے شہزادی کونین کے نظر کر رہا ہوں یہ چار مصرے کہ سونے چاندی کے پھول برساؤں سونے چاندی کے لکھنوں میں ہیدر آباد کے چار مصرے پیش کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر بانو تاہرہ سائید کے مصرے کہ سونے چاندی کے پھول برساؤں ہیترے گل راستوں میں چھڑکاؤں اب آپ دیکھیں سوچیں کہ خواتین کی محفل ہو رہی ہے اور یہ مصرے ایک میزبان ایک بی بی کی طرف سے ایک خاتون کی طرف سے میں مصرے پیش کر رہا ہوں کہ سونے چاندی کے پھول برساؤں ہیترے گل راستوں میں چھڑکاؤں بز میں سیدہ کی آمد ہے میں خوشی سے کہیں نہ مر جاؤں بز میں سیدہ کی آمد ہے میں خوشی سے کہیں نہ مر جاؤں میں گزارش کروں گا جناب مناہور جلال پوری صاحب سے متشریف نے ہوں جس کو میرے علی سے کوئی واسطہ نہیں مصرے سنیں حضرات میں چاہتا ہوں آپ پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں حوالے کرتا ہوں جس کو میرے علی سے کوئی واسطہ نہیں مشکل تو ان کے پاس ہے مشکل کشا نہیں جس کو میرے علی سے کوئی واسطہ نہیں جس کو میرے علی سے کوئی واسطہ نہیں مشکل تو ان کے پاس ہے مشکل کشا نہیں اب یہاں سے شعر حوالے کرتا ہوں سامات کریں ہوگا علی کا ذکر زبا بھی قلم تو ہو ہوگا علی کا ذکر زبا بھی قلم تو ہو ہوگا علی کا ذکر زبا بھی قلم تو ہو شاخوں کے کاٹنے سے شجر سوکھتا نہیں زبا بھی قلم تو ہو ہوگا علی کا ذکر زبا بھی قلم تو ہو ہوگا علی کا ذکر زبا بھی قلم تو ہو شاخوں کے کاٹنے سے شجر سوکھتا نہیں اب لکھنوں والو تمہاری میزائج کا شیر پڑھنا ہوں سامات کریں کہ کافر علی کے باپ کو کہتا ہے بس وہی کافر علی کے باپ کو کہتا ہے بس وہی خود ماں کو جس کی باپ کا اس کے پتا نہیں ہوگا علی کا ذکر زبا بھی قلم تو ہو شاخوں کے کاٹنے سے شجر سوکھتا نہیں کافر علی کے باپ کو کہتا ہے بس وہی خود ماں کو جس کی باپ کا اس کے پتا نہیں اور ایک مطلب میں مار گیا ہے ابو الفضل صاحب پاس میں حوالے کرتا ہوں خود موالے کرتا ہوں علی لکی پاس یای موسیقی 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 محمد والے محمد بارا امام چادہ محمد بارا خوش نو دیا امام زمانہ اب اعدہ پلن پنجے تنی نارے سہوا او گالی کا ذکر زبا بھی قلم تو ہو او گالی کا ذکر زبا بھی قلم تو ہو شاکھوں کے کاٹنے سے شجر سوکتا نہیں دنیا میں ہر مرس کی دوا دستیاب ہیں بغزِ علی کی کوئی جہاں میں دوا نہیں بغزِ علی کی کوئی جہاں میں دوا نہیں اب مطلعہ سنیں مولا باز کی وارگاہ میں آ تشریف رکھتے ہیں حوالے کرتا ہوں بھائی شبر سنڈیوی صاحب مطلعہ سنیں بازو جری کے کٹ گئے پرچم جھکا نہیں بازو جری کے کٹ گئے پرچم جھکا نہیں دم ہو کسی میں قید کیے موجزہ نہیں دم ہو کسی میں قید کیے موجزہ نہیں دم ہو کسی میں قید کیے موجزہ نہیں اور منقبت کا یہ آخری شیر حوالے کرتا ہوں سواد کریں جینا میرا حسین ہے مرنا غمِ حسین جینا میرا حسین ہے مرنا غمِ حسین پچھتائیں وہ کے جن کے یہاں کربلا نہیں پچھتائیں وہ کے جن کے یہاں کربلا نہیں ایک سلوات پڑے ملنگ ترین آواز حضرت میں ایک منقبت کے چندہ شہر اور حوالے کر دیتا ہوں جل جل دی سماعت کریں اہلِ بیت کا شہدہ بے وفا نہیں ہوتا حوالے کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے یا علی تیرا صدقہ گر ملا نہیں ہوتا یا علی تیرا صدقہ گر ملا نہیں ہوتا پھر ہماری نسلوں کا اب یہاں سے شہر عوالے کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے مل گیا مقدر سے ہم کو نہ رہے کرتا ہوں گر ملاحظہ فرمائیے ہاں 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 مل گیا مقدر سے ہم کو نہ رہے گے دے ورنہ اس زمانے میں دب دبا نہیں ہوتا اب یہاں سے شعر حوالے کرتا ملائزہ فرمائیے موٹ بنا لیا ہے میں نے پڑھ لے گا اب شعر سنیں حضرات اس طرف یزیدی ہے اس طرف یزیدی ہے اس طرف حسینی ہے اس طرف یزیدی ہے اس طرف حسینی ہے فاصلہ تو ہوتا ہے فیصلہ نہیں ہوتا فاصلہ تو ہوتا ہے فیصلہ نہیں ہوتا گھر سے یا علی کہے کے جب بھی ہم نکلتے ہیں ایک سلوات پڑھ دے حضرات بلند ترین آواز میں تاکہ یہ شرسلہ دلگل کے لیے ختم ہو جائے نادو حضرات بلند ترین آواز میں جب بھی جب بھی ہم نکلتے ہیں حادثوں کی دنیا میں حادثہ نہیں ہوتا اور یہ شیر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے ایک اعلان ہو رہا ہے برابر کہ نبی جی شفاعت کرا دیں گے روزہ مہی شر خلد دلا دیں گے شیر سنے حضرات کہ مصطفہ سے مہین شرمے خلد کیسے مانگے گا مصطفہ سے مہین شرمے خلد کیسے مانگے گا مصطفہ سے مہین شرمے خلد کیسے مانگے گا جس کے گھر میں سرور کا تازیہ نہیں ہوتا جس کے گھر میں سرور کا تازیہ نہیں ہوتا حضرات میں ایک مطلع چند اشار اور حوالے کر دیتا ہوں سماد کریں ایک سلوات پڑھیں حضرات ملائزہ فرمائے حضرات حضرات شاعر تو اپنا شعر تو پڑھتا ہی ہے آپ سلوات پڑھا کیجئے سلوات پڑھیں حضرات ایک نئی منخبت کے چند اشار حوالے کرتا ہوں بارگاہ ابن فاضل اپاس میں علی کا لال ہوں عادت بدل نہیں سکتی حوالے کرتا ہوں ملائزہ فرمائیے حسینیوں کی طبیعت بدل نہیں سکتی حسینیوں کی طبیعت بدل نہیں سکتی ستم ہو لاکھ عقیدت بدل نہیں سکتی شعر سنے حضرات مسلسل آپ نے شہزادی کے لیے شعر سنا شہزادی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے شعر آوالے کرتا ہوں وہ فاطمہ کی رداؤں کی چادر زینب وہ فاطمہ کی رداؤں کی چادر زینب کسی کی شان طہارت بدل نہیں سکتی کسی کی شان طہارت بدل نہیں سکتی گلا کٹا کے بھی نیزے پہ بولتے ہیں حسین گلا کٹا کے بھی نیزے پہ بولتے ہیں حسین بدل نہیں سکتی کلام پاک کی صورت بدل نہیں سکتی شعر سنے حضرات نبی کے گھر میں ہے صورت الگ الگ سب کی نبی کے گھر میں ہے صورت الگ الگ سب کی مگر کسی کی بھی صیرت بدل نہیں سکتی مگر کسی کی بھی صیرت بدل نہیں سکتی اب مصرے سنے نبی کے پہلو میں بیٹو کی غار میں رو مصرے سنے حضرات دیکھے اچھا خاصا آہول ہے آپ سن رہے اچھی شاعری ہو رہی ہے ذرا سا ڈیشٹر ہو جاتا ہے تو معاملہ خراب ہوتا ہے لیکن میں شیر پڑھ رہا ہوں سمات کریں کہ نبی کے پہلو میں بیٹو کی غار میں رو نبی کے پہلو میں بیٹو کی غار میں رو بنا وٹوں سے حقیقت بدل نہیں سکتی بنا وٹوں سے حقیقت بدل نہیں سکتی علی کے بغزوں میں چہرے عجیب لگتے ہیں بگڑ چکی ہے جو صورت بدل نہیں سکتی بگڑ چکی ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار عزیزیار مرمہ بار پنگار کے مشپروں پر بانگار کے مشپروں پر لانگار کے مشپروں پر لانپار اللہ لانپار مرمہ برہدرے جاہو نبی کے پہلوں میں بیٹوں کی غار میں روں بناوٹوں سے حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹوں سے حقیقت بدل نہیں سکتی علی کے بغضوں میں چہرے عجیب لگتے ہیں بگڑ چکی ہے جو صورت بدل نہیں سکتی یہ خنجروں سے گلے کہے رہے تے بڑھ بڑھ کر بس نے سنے خلاس سلام کی شاعری یہ خنجروں سے گلے کہے رہے تے بڑھ بڑھ کر چھوری کی دھار شریعت بدل نہیں سکتی شریعت بدل نہیں سکتی چھوری کی دھار شریعت بدل نہیں سکتی یہ خنجروں سے گلے کہے رہے تے بڑھ بڑھ کر چھوری کی دھار شریعت بدل نہیں سکتی علم کو دیکھا تو علم کو دیکھا تو ماتم کو خود ہی ہاتھ اٹھا علم کو دیکھا تو ماتم کو خود ہی ہاتھ اٹھا ہمارے بچوں کی پھترت بدل نہیں سکتی ہمارے بچوں کی دھار شریعت بدل نہیں سکتی شے سنے علی کی شان گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتی علی کی شان گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتی اُتر چکی ہے جو آیت بدل نہیں سکتی اُتر چکی ہے جو آیت بدل نہیں سکتی حضرت بس میں جاتے جاتے آپ کے حصے کا صرف دو منٹ لینا چاہتا ہوں ایک شیر مولا عزائن کی بارگاہ میں ایک شیر مولا عباس کی بارگاہ میں شیر بہت قیمتی ہے حوالے کرتا ہوں سنو ناما بھی شادت کی زباں بولتا ہے یہاں سے ذرا سمور بنا دیجئے مصرے سنے دہر میں جو بھی پئے امن و اماں بولتا ہے حق میں اس شخص کے یہ سارا جہاں بولتا ہے جس کے انداز تکلم پہ ہو قرآن نسار آج کی شب وہی سردار جناں بولتا ہے آج کی شب وہی سردار جناں بولتا ہے یہ تیرے شیر کی تاثیر ہے بنت نبی یہ تیرے شیر کی تاثیر گئے بنت نبی ورنہ سرطن سے جدا ہو کے کہاں بولتا ہے شیر سنے حضرات مولا باس نے کربلا کے میدان میں خط کھائی چاہتا اب شیر سنے حوالے کرتا ہوں اشتے سے بھائی حلال نکوی صاحب سے لے گئے پورے مجھ میں تھا کی خاص توجہ حوالے کرتا ہوں ملاحظہ فرمائی کہ موت پیاری ہو جسے آکے اسے پار کرے کہ موت پیاری ہو جسے آکے اسے پار کرے چپھے عباس مگر خط کا نشان بولتا ہے چپھے عباس مگر خط کا نشان بولتا ہے ہرمولا میں تیری عوقات بتاؤں گا تجھے ہاتھ میں لے کے بہت تیرو کما بولتا ہے ہاتھ میں لے کے بہت تیرو کما بولتا ہے مجھ کو کم سلنا سمجھ میں ہوں علی کا پوتا مجھ کو کم سلنا سمجھ میں ہوں علی کا پوتا ہوسلا آج میرا ہو کے جواب بولتا ہے ہوسلا آج میرا ہو کے جواب بولتا ہے عشق حیدر کا مزا پوچھ لو تم ہی سم سے عشق حیدر کا مزا پوچھ لو تم ہی سم سے جن جگہ کوئی نہ بولا یہ وہاں بولتا ہے جن جگہ کوئی نہ بولا یہ وہاں بولتا ہے ہم بھی چھاتے ہیں جہاں فرشِ عزائے شبیر یہ حقیقت ہے منور وہ مقام بولتا ہے عزائے شبیر